اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پورے ملک میں اسی پر بحث مباہ سے دیکھے گئے خیر آج پپلر فرنٹ آف اینڈیا کے مانگ کے بعد ایک اور مانگ نے بھی جنم لیا ہے جانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس تنظیم پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اسے لے کر بھی گھم آسان دیکھنے کو مل رہا ہے یہ پکش کی جانب سے آر ایس ایس پر پابندی کے مانگ نے زور پکڑ لیا اگر پپلر فرنٹ پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو آر ایس ایس پر کیوں نہیں اب اسے مختلف پارٹیوں کے ذمہ داران جو شور سے اٹھاتے ہوئے محض پپلر فرنٹ مسلم تنظیم ہونے کی وجہ سے پابندی لگا دی گئی ہے کیا اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت کی جانب سے مختلف پابندی آئیت کرنے کی بھی کوشش کی جاری ہے اگر پپلر فرنٹ کی حمایت میں بھی بولنے والوں پر کاروائی کی بات کئی جاری ہے دو مرحلوں میں پابندی کی اس کاروائی کو انجام دیا گیا پہلے ایڈے یا نائے کے ذریعے چھاپا ماری اور پھر پابندی کو انجام دیا گیا دائشتگر تنظیموں سے رابطہ گھر خانونی سرگرمیاں اور یوی اپی اے کے تحت فوری پابندی کا حکم دیا گیا جس پر آج صبح سے حکومت نے مختلف ریاستوں کے دفتروں کو سیل کرنے کی کاروائی کو انجام دیا ویسے بھی پچھلے کافی عرصہ سے پابندی کو لے کر بہر جاری تھی آخر کار کوئی اپای کے ساتھ دگر آٹھ تنظیموں پر بھی پابندی کا اعلان کیا گیا جو اس پپلر فرنٹ سے چھوڑی بھی کی کیمپس فرنٹ آف اینڈیا نیشنل اومن فرنٹ آل انڈیا ایمام کانسیل ینسی اچارو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن آف اینڈیا آل انڈیا ایمام کانسیل ینسی اچارو ریہاب فانڈیشن ایمپاور انڈیا فانڈیشن کو بھی بینک کیا گیا خیر اب سوال آر ایس ایس پر بھی اٹھایا جا رہے ہیں اور ان کے جرم بھی گنایا جا رہے ہیں واضح رہے آر ایس ایس پر اس سے پہلے بھی پابندیاں لگا دی گئی تھی انیس سو بیانیس انیس سو پچکٹر انیس سو بیاننو میں سنگیوں پر پابندی لگا دی گئی تھی ظاہر ہے تب کانگریس کے حکومتی اور کانگریس کو ہمیشہ سنگی ویرو دی مانا جاتا رہا ہے بھارت کی آزادی میں آر ایس ایس کا کوئی یوگدان یعنی کسی طرح جنگ آزادی میں ان کی قربانیاں نہ ہونا اور پھر انگریزوں سے مات مانگ کر جو جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ان کی خبروں کو ان کے مخبیر بن کر انگریزوں تک پہنچانے کا انظام بھی بارہ لگا جاتا رہا ہے مہاتمہ گاندی کا کاتین درمگوڑ سے انہی آر ایس سنگی ویچاردارہ کی پیدائش تھی بھارت میں مسلمانوں کے حراب فسادات کئی بم دماغوں میں ان کا یا ان کی سوچ و فکر سے متاثیر تنظیموں کے افرادوں کا سیدھے تعلق ہونے کی بات اس سے پہلے بھی کئی بات ظاہیر ہو چکی ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی پابندی پر ویپکش خاص کر آر جیڑی صدر لالوپرساد یادو نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس سنگی ویچاردارہوں سے ہونے کی بات کئی جاری سماجواتی پارٹی نے بھی پاپلر فرنٹ پر لگی پابندی پر اپنا رخ ساپ کرتے ہوئے کہا اگر پی ایس پر پابندی لگا دی گئی ہے تو آر ایس سنگی ویچاردارہوں سے ہونے کی بات کئی جاری اس پر کیوں نہیں اسی طرح مسلم لیگ یامائیم اور کمیونسٹ پارٹی نے بھی رسس پر پابندی کی مانگ کی ہے آخر رسس اور پی ایس پر کو ایک ترکیوں مانا جا رہا ہے زائر بھاجپا حکومت میں ہے اور چناؤی سرگرمیاں بھی جاری ہے بھاجپا کے پاس سوائے اسی طرح کے مطلوں کے دیگر مسئلوں پر ووٹوں کو مانگنا مشکل ہے سوائے اسی طرح ہندو مسلم پولاریزیشن سے ہی ووٹوں کی خیرات مل سکتی ہے حاصل کر سکتی ہے لہذا پی ایس پر پابندی جانبوچ کر لگائی گئی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے سی پی ایم نے تو آر ایس ایس کو ہی پہلے بین کرنا چاہیے تھا پی ایس پہلے آر ایس ایس کو ہی بین کرتے تو اچھا ہوتا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں آر ایس ایس کو کب بین کیا گیا تھا آر ایس ایس کی پیدائش ہی ہندو راشتریہ ٹو نیشن تھیری سے ہوئی ہے کٹر ہندو توہ سوچ و فکر سے متاثر لوگوں کو ملک میں سر و دھرم سمبھاؤ کے اصول کی مخالفت انہی کی جانب سے کرنے کی بات کی جاتی ہے آج بھی سیکٹولر اور دھرمان انیرپیکشن لبس کو اٹانے کی مانگ انہی کی جانب سے کی جاتی ہے آزادی کے بعد ملک کا بٹوارہ اور بٹوارے کے لیے گاندی جی کو ذمہ دار کر رہا کر گاندی جی کا ہی قتل اسی مانسکتہ کے نتورام گوڑ سے نہیں کیا تھا مہاتمہ گاندی کے قتل کے بعد 1948 میں پابندی شاید ان سنگیوں کے لیے مشکل ترین دور رہا صدار و لبائی پٹیل کے صدارت میں مرکز وزر داخلہ دفتر نے چار فروری 1948 کو جاری ایک سرکاری اعلان میں کہا گیا تھا کہ ریسے پر پابندی لگا رہے ہیں ہمارے دیش میں کام کر رہی ہیں نفرت اور تشدد فیلانے والی طاقتوں کو ختم کرنے اور دیش کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے والے سنگ کے سرغرمیوں کو دیکھتے ہوئے ملک کی فرابیبودی کے لیے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے ملک کے کئی جگہوں میں آرے سس کو دیش کے کئی حصوں میں راشتیہ سیہوں سے سنگ کے کارکنوں کی ملک مخالف کاموں کو انجام دیتے ہوئے آگزنی ڈکائتی اور قتل کے ساتھ دگر جرائین میں ملوویس پایا گیا ہے گیر کانونی ہتھیار اور گولہ بارود کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے شامہ پرسا مخرجی کو لکھے خط میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہندو مہا سوا اس ساجش میں شامل تھی آرے سس کی سرگرمیہ ریاست اور ملک کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو چکی ہے پابندی کے اٹھرا میں نے بعد آرے سس کسی طرح سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہ ہونا اس شرط پر پابندی کو ہٹا دیا گیا آرے سس پر دوسری پابندی سیاسی سوچ و فکر سے متاثر تھی ایسا بھی کہا جاتا ہے درہ گاندی نے 1975 کے امرجنسی کے دوران اس کی سرگرمیوں پر روک لگا دی 1992 میں آہے دھیا میں بابل مسجد کی شہادت کے بعد ایک اور بیان لگایا گیا ایک پابندی وزیراعظم پی وی نصیب راہ اور ان کے وزیر داخل آشکر روچہ وان کے ذریعہ لگایا گیا راہ حکومت نے آرے سس ویشو ہندو پریشت بجرنگ دل اور جماعت اسلامی ہند کے ساتھ سٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا سی بی پر بھی بیان لگا دیا تھا اب اگوار پھر سے آر ایس ایس پر بیان کی مانگ نے زور پکڑا ہے پوپلر فرنٹ کا قیام 22 نومبر 2006 میں کیرل کے کوزی کوڑ میں ہوئی ایک میٹنگ میں تین تنظیموں کو مرج کر کے پوپلر فرنٹ آف انڈیا بنانے کا فیصلہ کیوں لیا گیا اس پر بھی کئی سارے باتیں ہیں پی آف آئی کے قیام کا اعلان لیکن 17 فروری 2007 کو کیا گیا کاؤنسی تھی وہ تین تنظیمیں جن کو ملا کر پوپلر فرنٹ کی نیو رکھی گئی کیرل میں نیشنل ڈیولپمنٹ فرنٹ انڈیا تمیلانڈو کی منیتہ نتیب پسارائی اور کرناطک فورم فور ڈگنیٹی کو ملا کر پوپلر فرنٹ بنایا وزرہ 1980 میں گٹر ہندو دھوات کا آغاز ہو چکا تھا اور اسی کے نتیجے 1992 میں بابی مسجد کو گرا گیا مسلمانوں کی سیاسی سماج آواز کو پوپلر فرنٹ کے ذریعے اٹھانے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کو ساؤتھ انڈیا سے آغاز ہونے کا دعویٰ اس وقت کیا جانے لگا تھا کیرل، تمیلانڈو اور کرناطک کے بعد پی آفائی نے گواراجستان، آدھر پردیش اور بنگال میں اپنے باؤ جوا دی مہد دو سالوں میں سب سے تیزی سے فیرنے والے تنظیم کے طور پر پی آفائی کی پہچاننے اور لاکھ کو کربولان اس سے جھڑ گئے مسلمانوں میں آرسے کے بعد کیڑر بیس پارٹی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اسی کی سیاسی شاخر جبیا ہے جنہوں نے آج پی آفائی کی پابندی پر زوردار مذہبت پڑھے خیر آج کا موضوع پی آفائی کی پابندی کے بعد آر ایس ایس پر کیوں نہیں اسی کوش آگر کرنا تھا مختلف سیاسی پارٹیوں اور پارٹیوں کی لیڈروں نے آر ایس ایس پر آواز تو اٹھائی ہے پر منمانی فیصلوں کے لیے مشہور موجودہ حکومت اس پر توجہ دے گی ایسا نہیں لگتا لہٰذا ایتنا تو سچ ہے کہ پی آفائی پر لگی پابندی کے بعد آر ایس ایس پر پابندی کا سوال ضرور اٹھا ہے اور یہ سوال لازم بھی ہے کیونکہ کئی ملک مخالف کاموں میں آر ایس ایس ملویس ہونے کے اکثر دلائی پیش کیے جاتے رہے ہیں اور کانگریس کی جانب سے بھی بارہا اس طرح کا اعزام لگا دے گا ہے کا بھی کہنا یہ ہے کہ سیاسی مفات حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ایک شکوپا چھوڑنا بھاجپا کی آدت جہاں ملک بر میں مہگائی بے روزگاری کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے لیکن ایسے وقت میں پابندی کا ہوا کھڑا کرنا یہ بھی ایک ساجیش کہیں جاری ہے جہاں ملک بر میں گائیوں کی موتوں کا تانڈو ہو رہا ہے وہی پر وزیر آزم موڈی چیتے کا تماسہ کر رہا ہے اور میڈیا مداری کی طرح ناثتی نظر آ رہی ہے ایک بر پھر چنانوی ماہول کی تشاہ کو بدلنے کے لیے پابندی آیت کرنے کی بات کرتے ہوئے آر ایسے پر بھی پابندی کی مانگ کرتے ہوئے دیکھا جائے آج کا موضوع کیسا لگا اسے کمنٹ کرتے ہوئے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا خبروں کا سلچل چلتا رہے گا دیکھتے رہے گا شکریہ اللہ پی ایہ پائی سب سے پہلے آر ایسے پر بین کریب آر ایسے پر یہ ایسے بھی باتتر سنگٹھن ہے جو ہندو تکا کتر پانثار آنے یار ایل نوڑی اوارو یو رانت اللہ یار ایل اللہ اید ہیتیا کہ کوودو دوش یار ایسے تعینا سمانتم یار دیکھتا وا rouge سرکر تکا لوڑی یار دیں سمسے دشک کے شانتگ وردگ seguro یار ایسے یللرنو کڑا ناو نردد آکشن واغی کرما کئی گوڑی انتیڑی ناو ایندے کڑا وطایا مانی دے وے نام نائکرکڑ اللہ اگالے کلور اللہ ٹویٹ کڑا اللہ مانی دارے نانو کڑا ایڑ دیشتے کانون یللرگو وندہ اگ بیٹکو یارو ای دیشتر اللہ اشانتی مونس تارے اور مانی دارے ک İslamуют سرے کو بrue عن طاقما نائکر آ کاری کرما کładنن disappear رسول اللہ امن دہ شاند کرم axe موسیقی 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 ہمارا سرکار سے پوچھنا یہ ہے کہ خاجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگہ پر جو بوم بلاست ہوا تھا جس میں میرے کونسچنسی کا ایک ٹولی چوکی حکیم پیٹ کرنے والا اس کی موت ہوئی تھی اس میں دو لوگوں کو کنوک کیا گیا کورٹ نے وہ کونسی ارگنیشن تعلق ان کا بتائیے کورٹ کا ججمنٹ کہہ رہا ہے اور اس ارگنیشن کو تو آپ بین نہیں کریں گے تو اسی لیے یہ ہمارا اس پر یہ کہنا ہے اب میں سوالات نہیں لوں گا یہ پارٹی کا آپ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کا اس میں سٹینڈ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں کھل کے رکھاؤں رائیڈکلائزیشن ہو ایکسٹریم ازم ہو ہم اس کا اپوسٹ کرتے آئے ہیں چاہے رائیڈکلائزیشن ایکسٹریم کوئی بھی کرو کوئی ارگنیشن طرح اس کا اپوسٹ کرتے آئے ہیں مگر جب بین کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دھیان بھی رکھنا چاہیے جو بھی رائیڈکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم کی طرف کسی کو لے کر جاتا ہے اس کو اپوسٹ کرنی کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائیڈکلائزیشن صرف ایک طرف ہو رہا ہے نہیں رائیڈکلائزیشن ہر طرف ہو رہا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ایف آئی پر تو ہو رہا ہے ان کے خلاف کیا کیا ملا ہے لیکن مجھے یاد ہے جب سیمی پہ بینڈ لگا تھا تو کرلا میں پہلے بار جب پکڑے گئے تھے لوگ تو ہتھیاروں کے ساتھ جب میں نے وہاں دھرنا دیا پوچھا ہتھیار کیا ہیں تو ان کے پاس بقرید میں بکرے زبا کرنے کے لئے چاہو رکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ لوگ بکرے زبا کر کے تو اس کی خال لے کر کے بیش کے یتیم بچوں کو مدد کرتے تھے ہتھیار کیسے ہو گیا وہ اور سیمی کے خلاف اتنا دزیس میں چلا ان کے سارے روح پکڑے گئے جیسے پی ایف آئی کا چلے آج نا اسی طرح پورے دیش میں سیمی کلو گرفتار کیا گیا ہم چاہتے ہیں اگر سیمی کلو آتنگ واد میں ہے تو ضرور ان کو بینڈ کر دیا جائے پرند تمہیں دیکھا کہ ڈلی کی ایک ہائی کوٹ کی جج نے دو سا باون پیچھ کا ججمن دیا اور کہا کہ ہمیں آج تک سرکار نے کوئی ایسا پروف نہیں دیا کہ میں اس کے اوپر بینڈ جاری رکھ سکوں کس کے اوپر سیمی کے اوپر اور سیمی کو میں آج سے بینڈ اٹھانے کی کا آرڈر دیتی ہوں لیکن اسی وقت سپریم کورٹ میں جا کر کے کیس کو ڈال دیا اور کیس پرنی پڑا ہوا ہے اور سیمی کے نام کوئی لے گا تو آتنگ واد ہو جائے گا دیکھئے یہ بلکل چیز غلط ہے دیشکندر کہ اگر کوئی مسلم سنگٹھن ہے تو اس کو بلکل درکنار کر دیا جائے کیا یہ دیش یہ تیہ کر چکا ہے کہ مسلمانوں کیوں حصیت نہیں دیشکندر ہے کیا یہ تیہ ہو گیا کہ مسلمان دو نمبر کا شہری بن گیا ہے کیا نیا سمیدھان لکھا جا رہا ہے دیشکندر میں پوچھوں کی کیا وہ آتنگ وادی نہیں ہے کیا جو دھرم سنسد میں بیس لاک مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کر رہے تھے اے پی ایف آئی نے کیا کر دیا مجھے تو نہیں معلوم ایسا کون سا کام کر دیا انہوں نے کم سے کم ٹرر ورہ ایکٹیویٹی میں نہیں ہی ایسے لوگ تھے جو کہ سڑک پہ نکل سکتے تھے جو بڑے بڑے ہمارے جو جو ہے قائد بیٹھے ہوئے وہ تو سڑک پہ نہیں نکلیں گے بلکہ لوگوں کو منع ہی کریں گے مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ ویچ پیوارے تم کیسے کام کر رہے ہو بجرنگ در واہے تم کیسے کام کر رہے ہو درگا واہنی تم کیسے کام کر رہے ہو سناتن سستہ تم کیسے کام کر رہے ہو اب انہوں بات ہے تم کیسے کام کر رہے ہو اور کرنی سے نا تم کیسے کام کر رہے ہو ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا کر رہے ہیں جو بڑا خطرہ ہیں جو لنچنگ کرتے ہیں جو کیا کیا کرتے ہیں جو کہ مارتے ہیں جو جا کے مسلم محلوں کے اندر جا کر کے ایسے جو ہے خطرناک قسم کے نعرے لگاتے ہیں جس سے کہ وہاں فتنہ پیدا ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن لو ابھی جو الزام لگ رہا ہے پی ای فائی پر یہ پاپلر فرور ایڈیا پر یہ جھوٹا الزام ہے یہ منگڑت الزام ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راستر بنائیں گے ہندو راستر آپ کیسے بنائیں گے جب ایک سیکلور اسٹیٹ ہے یہ سب جو کام ہیں یہ تو خود یہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے وہ کرتے ہیں آر ایس اس آن ریجسٹرڈ باڈی ہے معلوم آپ کو اور اس کے بعد لاکھوں کار کرتا ہے کیوں حکومت نہیں پوچھتے کہ تم کہاں سے ان کو پیسے دیتے ہو رام سینہ کے لوگ بزرنگ دل کے لوگ ننگار ناچ رہے ہیں ٹیرر جو ہے ایئرپورٹ میں بام رکھے اس کو سزا ہوئی ہے ایسے آرگنیزیشن کو آپ کبھی چک بھی نہیں کیے ان پر یہ نیشنل سیکیوریٹی آپ کیئے تک نہیں ہاتھ سال سے آج ایس ڈی پی ای پی ایف جو ہے کوویٹ کے ٹیم پہ ای پی ایف کے بچے ہزاروں لاشوں کو باپ کا لاش بیٹا اٹھانے تیار نہیں بیٹے کی لاش باپ اٹھانے تیار نہیں ہندو مسلم دیکھے بغیر ہندو اگر مرا ہے تو ہندو سمسکر تیمہ اس کا انتم سمسکر کرے مسلم مرا تو اس کے کرے ایسے آرگنیزیشن کچھ ہوئے آپ اگر الزام دے رہے ہیں سبوت دو پیش کرو بھولنہ بات الگ ہے آسمان کے پر دولاک سترہہزار سات سو اسی پرات تارے ہیں گننے کون گیا تمہیں آپ ویٹ کے بول رہے ہو فالان فالانے تمہارے سامنے بذرنگدر والے رام سینہ والے مارنے والے فساد کرنے والے ان کو آج تک آپ چھینے کے لئے تیار نہیں ہے موسیقی